دوستو سواگت ہے آپ سبی کا سیویل انجینئر منتظر میں جیسے کی آج ہم بات کریں گے شاندار سا ہاؤس پلان کے بارے میں 30 فٹ بائی 30 فٹ کا یہ ہاؤس پلان ہے دوستو اس میں ہم نے پلان ڈیزائن کیسے آپ سے سارا کولمز ورٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈریک کر دیا ہے سارا کولمز آپ کو 10 انچ بائی 10 انچ کا ملے گا تو اس ٹیپس کے طرح انٹری کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے دوستو ہم نے اس ٹیئر کا فکسنگ کیا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ٹیئر ملے گا جو آپ کو 7 انچ کا رائزر 10 انچ کا ٹریٹ ڈال سکتے ہیں اس پرکار سے یہاں پہ اس طرح سے اس ٹیئر گائنگی جینا کا آپ فکسنگ کر سکتے ہیں تو یہ والا جینا مل جائے گا دو فلائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے والس کے بارے میں تو یہاں پہ ہم نے آوٹر والس یعنی باہار کی دیوار ہم نے یہاں پہ 10 انچ موٹائی کی رکھا ہے تو یہاں پہ ایک ورٹیکلی سارٹن ہائٹ ہم پروائیٹ کر دیں گے ایک ایک کر کے سارا والس ہم اس طرح سے دس مطلب ایک سارٹن ہائٹ لے لیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ جب بھی مطلب گھر کا کنسٹرکشن کر رہے تو آوٹر والس یعنی باہار کی دیوار کی موٹائی آپ ہمیسے دس انچ ہی رکھیں تو بیٹر ہے ایکشلی دوستو یہ آپ کو آوٹر مطلب سائیڈ لوڈز اور اس میں اور دوستو ایکشلی یہ آپ کو لوڈ بیئرنگ کا بھی کام کرتا ہے اور پروٹیکشن یعنی سیفٹی پروائیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آوٹر والس یعنی باہار کی دیوار یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پروائیٹ کر دی ہے اس کے بعد ہم پلیند ہائٹ کی بات کریں گے یعنی یہ کرسی لیول کا ماکنگ کر لیتا ہے ایکشلی جنرلی دوستو ہم آپ کو سجسٹ کریں گے کہ دوستو اٹھائی فیٹ پروائیٹ کرنا بیٹر ہے یا پھر دوستو آپ اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں اگر آپ کے گھر کے بغل میں روڈ ہے یا پھر وارٹر لوگنگ ہو جاتا ہے اس کا ایک بار لیول چک کر لیں اس کے بعد دوستو آپ پلیند کا ہائٹ پروائیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جیسے کی دو فٹ پلیند ہائٹ ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کا ہائٹ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ ہم نے پلیند ہائٹ مارک کر لیا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ جیسے ہی انٹری کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ کو سیٹ آؤٹ ملے گا وارانڈا ملے گا اور یہاں پہ پارٹیشن والز کی بات کریں گے تو فائیو انس تکنیس کی ہے یعنی پانچ انچ موٹ آئی کی آپ کو یہاں ملنے والی ہے اندر کی والز جو پارٹیشن والز تو یہاں پہ ہم اس کو بھی ہائٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو بارانڈا ملے گا سیٹ آؤٹ اس کے بعد یہاں پہ مین دروازہ کی بات کریں گے تو آپ سارتین فیڈ بے ساتھ فٹ کا رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے سارتین فٹ چونڑائی اور ساتھ فٹ ہائٹ تو اس پرکار سے یہ والا مین ڈور ملے گا اور اس ڈور کی دروازہ آپ انٹری کریں گے ہال ایریا میں تو یہ والا آپ کو ہال ایریا اور یہاں پہ آپ کو سب سے بلا ایک بیڈروم ملے گا تو اس کا والز ہم لے لیں گے ورٹیکلی ہائٹ پروائیڈ کریں گے اور اس کا جو ڈور رہے گا اس بیڈروم کا تو تین فٹ بائی ساتھ فٹ اور ساتھ فٹ کے اوپر تین فٹ کا جسے کی والا رہے گا اسے ہم کالم سے کنٹ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا تین فٹ وال رہے گا ساتھ فٹ کے بارے اسے کالم سے کنٹ کرنے کے بعد دور کا اوپیننگ آپ کو پرو پر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کریں گے اس بیڈروم کے بعد یہاں پہ ایک بیڈروم ایک رہی 3 بی ایچ کے کا ہاؤس پلانٹ 3 بیڈروم کا تو اچھلی اس بیڈروم کے ساتھ ایک اٹیچ بھی ہے ٹوائلٹ بات رکھا گیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن والز ہم نے یہاں پہ پروائیڈ کر دیا ہے جس کی پانچ چیز تھکنیس کی ہے تو یہ والا وال تھوڑا کچھ جادہ ہی ہائٹ لگ رہا ہے اس کو ہم ڈاؤن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ڈور کی بات کریں گے تو 3 فٹ بائی 7 فٹ کا دروازہ رہے گا اور 7 فٹ کی اوپر 3 فٹ کا وال اسے ہم دوسرے وال یعنی کالم سے کنٹ کر دیں گے تو پروپر آپ کو ڈور کا اوپیننگ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹیچ لیٹ بات ہے تو ایٹیچ باتروم کا یہاں پہ دروازہ 2 فٹ چینج بے 7 فٹ کا رہے گا اور اسے ہم دوسرے وال سے کنٹ کر دیں گے مین وال سے اس طرح سے یہ ڈور کا اوپیننگ اس باتروم کا ملے گا دوسرے ہم بات کریں گے یہاں پہ ایک بیٹروم ہے جو کومن یہاں پہ بیٹروم کے بعد یہاں پہ بیٹروم اور یہاں پہ ٹوائل اٹک کو کومن بھی ہے تو یہ والا کومن ہے تو باتروم ہے تو اس کا بھی آپ دروازہ کو یہاں ملے گا 2 فٹ چینج بے 7 فٹ کا اور اسے یہاں سے ہم کنٹ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کو کومن ملے گا یہ باتروم اس کے بعد اس کے جسٹ پیچھے میں اے اوٹی ایس مل جائے گا اسے ہوا سیرے میں بھی اٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک بیٹروم جیسے کہ اس کا بھی وال سن لے لیں گے وٹکلی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بیٹروم کے لئے دروازہ بھی پروائیٹ کرنی ہے 3 فٹ بائی 7 فٹ کا دروازہ رہے گا اور اسے ہم جو 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال رہے گا جو آپ کو لینڈل کے اوپر اسے ہم کولم سے کنٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دور کا اپننگ اس بیٹروم کے لئے مل جائے گا اس کے بعد اس ٹیر یہاں ہے تو یہ والا بھی والے لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اس سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ اس ٹیر کے بعد یہاں پہ آپ کا کیچن ملے گا تو کیچن کا دوستو یہاں پہ سلاب ہے 2 فٹ 8 انچ ہم پروائیٹ کریں گے ہائٹ اس کا اس کے بعد اس کا دروازہ بھی 2 فٹ چینج میں 7 فٹ کا ہے تو ہم یہاں 7 فٹ کے اوپر 3 فٹ کا وال لیں گے لینڈل کے اوپر اس طرح سے یہاں اس پہ ہم کنٹ کر دیں گے تو دوستو ہم یہاں پہ اس کے بعد ہم بات کریں گے وینڈوز کہاں پہ پروائیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ دوستو فرنٹ کی بات کریں گے تو فرنٹ میں جیسے کی وینڈو آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ والا بیلڈروم ہے تو اس کے لئے وینڈو 4 فٹ با 4 فٹ یا سارا 3 فٹ با 4 فٹ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم سائج آپ اپنے حساب سے رکھتے ہیں سنگل وینڈو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کا سائج آپ نے حساب سے دیکھ لیں آپیننگز ہم پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک سنگل وینڈو گلاس ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کیچن ہے تو اس کے لئے ایک وینڈو ڈال سکتے ہیں جو 3 فٹ با 4 فٹ کا یہاں پہ بیٹر ہوگے تو اس طرح سے اس کا آبیننگ ہم نے پروائیٹ کر دیا اس سائج کی بات کریں دوستو یہاں پہ آپ اکار کلوز نہیں ہے تو اس سائج میں آپ ڈال سکتے ہیں ایک ایک وینڈو تو صرف یہاں پہ ایک بیڈروم میں ہی ڈال سکتے ہیں تو اس کا ہم آبیننگ پروائیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ اس سائج آتے ہیں کہ یہ رائٹ سائج تو یہاں پہ دو بیڈروم ہے تو اس کے لئے ایک ایک وینڈو ہم یہاں پروائیٹ کر لیتے ہیں اس بیٹروم کے لئے جو سائج ملے گا چار فٹ بائی چار فٹ اور اس کے لئے ایک وینڈو یہاں پہ ہم پروائیٹ کریں گے جو چار فٹ بائی چار فٹ کا اس کے بعد اس کو یہاں پہ وینٹلیشن کی بات کریں گے جو بیک سائیڈ تو ہم یہاں پہ کلوز ہے اس کے لئے ہم نے ایک OTS رکھا ہے لیکن یہاں پہ اس لیٹ بات کے لئے اس سائٹ میں کیونکہ اب وینڈوز آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک وینڈلیشن ڈال سکتے ہیں جو باتروم کا تاکہ پروپر وینڈلیشن اس کا لائٹنگ ہو جائے اس کا آپیننگ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ جیسے کی یہ والا باتروم ہے تو اس کا وینڈلیشن اس اوٹیس سے ہم کنیک کر دیں گے تو یہاں پہ اس کا آپیننگ ہلنے لیں گے اس کے بعد اس کے بعد دوستو بات کریں گے یہاں پہ جیسے کی یہ والا �ہ کو آش ایریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس چلیت�ے سلوستہ ہم گئے فرنیچر سارٹ اپ کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہامنے فرنیچر سارٹ اپ کر لیا ہے جیسے کی اس ہاؤس پلانٹ سٹیس وے تیس کا ہے تو جیسے اینٹری کریں گےに ہے یہاں پہ ڈائننگ ایریا دیکھ سکتے ہیں ہر اس کے بعد فرنیچر سارٹ اپ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا پلانٹ ڈیزائن کی ساتھ سارا کولمز ہم نے سارٹ اپ کر دیا ہے ڈور وینڈوز کا آبیننگ بھی ہم نے پروائیٹ کر دیا ہے دوستو یہاں پہ اگر بات کس کا کنسٹرکشن کرنا چاہیں گے تو اس کا لاغت آپ کو دس سے بارہ لگ پڑ سکتا ہے ڈپینڈ کرے گا میٹریل اور کنسٹرکشن کے لکیشن لوکیشن پہ امید کر دوستو آج کا پلانٹ بہت ہی اچھا لگا گا بہت بس شکریہ ویڈیو دہنے کے لئے تینکیو فر واشنگ اس ویڈیو